یہاں آپ کو دیکھاتے ہیں تحریک انصاف کے رانواز شام امود قریش اس وقت میڈیا سے بات کرے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی ان کی ایڈیوکیشن اور ان کا جو ایک کانسٹنٹ سوشل پولٹیکل سٹرگل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان پر مہربانی فرمائیں گے دیکھیں وہ تو نیب کا جو نمائندہ ہے وہ تو عدالت میں آکے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے یہ وعدہ کر چکا ہے کہ ہدیبیا پیپر مل کا جو کیس ہے وہ نیب نے اس کو اس سرناؤ دیکھنے کا اور کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کیس تو اوپن ہو گئی ہوگا شہر صاحب آپ کی مخالفت کی اس انداز میں ہوگی اگر شہباز شریف کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے تو کیا اسمبلیوں میں رہیں گے اسمبلیوں سے شیفہ دیں گے کس قسم کی ان کے اقلاق موک کریں گے پہلے وہ فیصلہ تو کرنے دیں نا نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان تیرم کا ہوا آپ نے شہباز شریف کا نام لیا نا شہباز شریف صاحب کا جب انہیں فیصلہ کر لیا تو پھر آپ ہمارا جو اندازے بیان ہے دیکھ لیے گا آپ بھی بتائی گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اقلاق وہ ریویو میں جا رہے ہیں آج ان کی پارلیمنی پارٹی نے فیصلہ دے دی ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں وہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے اگر قانون میں ریویو کی گنجائش موجود ہے میری ناکس رائے کے مطابق اپیل کی گنجائش تو نہیں ہے ریویو کی گنجائش ہے ریویو کی گنجائش آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی لیمیٹڈ ہوتی ہے اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور اسی بینچ کے سامنے ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نیا بینچ نہیں ہوتا شام امود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ ایوان مقائد کے انتخاب کے لیے حکومت کے پاس بہت سے اکثریت ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپوزیشن کے ساتھ متفقہ امیدواز سامنے لے جائے